بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسامہ عائشہ عمر آپ یہ حدمت میں حاضر ہیں آج ہم بنانا ہے گلاب جامون بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بہت ہی آسانے کے ساتھ بن جاتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ گلاب جامون بنانے کے لئے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کیسے بنائے جاتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں گلاب جامون بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاش بنانی ہوگی تو یہ ہم نے پانی لے لیے اپچینی آٹ کرتے ہیں موسیقی 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 یور شری Hana سب ثلائچی دیا اندر ڈال دیئے تو اب اندر لیمون ایڈ کر دیئے بلینٹ اپنے سنوٹر کو دال دیئے یا کھلا بھی مل جاتا ہے اور آپ پیکٹ میں کسی بھی بلینٹ کا لے سکتے ہیں اور آپ دوسری سیٹ پر ایم نے ڈال لے آدھا چمچ بیکنگ پاورڈر مکس کر لینا دو چمچ مہدہ ڈال لیں گے دو چمچ مہدہ ہو گیا ایک چمچ اویل اور ایک بڑے سائز کا انڈا اچھی طرح مکس کر لیں گے زیادہ گیون دیں گے نہیں نہ گلاب جامل جوے سخت ہو جائیں گے ہاتھوں پر تھوڑا سا اویل لگا لیں گے پہلے سخت ہاتھوں سے گول بنانا ہے اور پھر نرم ہاتھوں کے ساتھ شیپ لگانی ہے اور ایک دم گول ہونا چاہیے ایک دم چمکتا ہوا کوئی کریک نہیں ہونا چاہیے اندرک ہمارے بلکل تیار ہو چکی ہے ہمارے بلکل تیار ہو چکی ہے اویل بس اتنا گرم ہونا چاہیے کہ ہاتھ نہ برداشت کر سکے ورنہ اگر زیادہ گرم ہو تو گلاب جامل جل جائیں گے اویل گرم ہو چکے سارے ایک سیٹ سے ڈالیں سارے پلٹا دیں جانے ہیں سارے پلٹا دیں گناہیں تاکہ جلے نہ اس لیے منٹ منٹ باگ بلٹانا پڑتا ہے اسے ایک دوسرے سے جوڑے لیکن آپ نے ڈرڑنا نہیں ہے یہ جوڑتے نہیں بس بیسی لگ ہوتے ہیں اب یہ ماتلہ سے تیار ہو گئے ہیں اب چاش کے اندر ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اچھی طرح نکال لیں اگر آپ بیس منٹ چاش میں رکھیں گے تو کھانے والے ہو جائیں گے برنہ اگر آپ زیادہ بھی رکھیں یعنی دو گھنٹا یا پھر گھنٹا تو پھر بہتر ہے بیس منٹ وہ تو کھانے والے ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھئے گلاب جامن کتنے زبدست پیار ہوئے ہیں آپ کو ایک بات دانی ہے کہ جو آپ بنائیں تو شیری اوپر تک اوپر تک ضرور بنائیں نہیں ہوگی اتنے اتک ہوتک کہ گلاب جامن اس کے اندر ہو مطلب باہر نہ ہو اب یہ شیری سوگ گئی ساری اندر جذب ہو گئی اس لئے کچھ اس طرح نظر آرہیں اب یہ عمر و عائشہ کو سرب کرتے اور فیڈبیک لیتے ہیں کہ کیسے بنائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسمتوں کے سائے میں رکھیں آپ ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیے اسی طرح بچوں کا دسترخان رب کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں آدھ رکھے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ موسیقی